بسم اللہ الرحمن الرحیم سبق نمبر 73 ہے جس میں حروف غیر عاملہ کو ذکر کیا گیا ہے اور سارے حروف غیر عاملہ نہیں ہیں کچھ حروف عاملہ کو انہوں نے ہاں پر ذکر کیا ہے دیکھے گا حروف غیر عاملہ کی سب سے پہلے تعریف حروف غیر عاملہ وہ حروف ہیں جو عمل نہیں کرتے ہیں ان کی سو لاکھ اس میں ہے اچھا تقریباً سبھی ذکر کر دیئے انہوں نے ان کی سو لاکھ اس میں ہے نمبر ایک حروف تمبیح حروف تمبیح کس کو کہیں گے وہ حروف غیر عاملہ جو مخاطب سے غفلت کو دور کرنے کے لئے وزا کی گیا ہے مخاطب غافل ہو اور ان حروف کلا کر کے اس سے غفلت کو دور کیا گیا ہو یہ تین ہیں الا اما ہا مثالیں دی ہیں جیسے خبردار زید کھڑا ہے ترقیب اس کی کیا ہوگی خبر مفتہ خبر سمن کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا حروف عجاب وہ حروف غیر عاملہ ہیں یہ دوسری قسم آگئی حروف عجاب حروف عجاب کس کو کہیں گے وہ حروف غیر عاملہ جو کلام سابق کو ثابت کرنے کے لئے وزا کیے گئے ہیں یعنی ما قبل میں جو بات چل نہیں تھی جو گفتگو چل نہیں تھی اس کو ثابت کرنے کے لئے وزا کیے گئے ہوں تو ان کو حروف عجاب کہتے ہیں جیسے نعم بلا عجل ای جیری انہ مثلا نعم اس شخص کے جواب میں جس نے کہا عجاب سعیدن کی عزید آ گیا تو یہاں پر آپ دیکھیں ما قبل کا جو مضمون ہے عجاب سعیدن میں زید کے آنے کے متعلق دریافت کیا گیا ہے تو زید کا آنا جو متقلم کی نظروں میں مشکوک تھا عجاب سعیدن کے ذریعے سے وہ اپنے شب کو تور کرنا چاہ رہا تھا نعم آپ نے کہہ دیا تو ما قبل کی جو گفتگو تھی ما قبل کا جو کلام تھا اس کو ثابت آپ نے کر دیا کہ ہاں زید آیا ہے حروف تفسیر وہ حروف غیر عاملہ ہوتے ہیں جو کلام سابق سے پوشیدگی دور کرنے کے لئے وضع کی گئے ہوں یعنی کلام سابق میں کچھ نہ کچھ پوشیدگی اور ابحام ہوتا ہے کچھ نہ کچھ پوشیدگی اور ابحام ہوتا ہے تو حروف تفسیر کے ذریعے سے اس ابحام کو اس پوشیدگی کو دور کیا جاتا ہے یہ دو ہیں ای اور ان ترکیب میں ای حرف تفسیر کا ما قبل مفسر اور ما بعد مفسر ہوگا جبکہ جملے کی تفسیر جملے سے کی جائے جیسے قوتیہ رزقہ ای ماتا یہاں پر جملے کی تفسیر جملے سے ہے اس لئے مفسر تفسیر اس کا رزق ختم کر دیا گیا یعنی وہ مر گیا ترکیب کریں گے قوتیہ فعل مجہول اس کو نائی فائل فعل مجہول نائی فائل سے مل کر کے مفسر ای حرف تفسیر ما دا فعل زمیر فائل فعل ابن فائل سے مل کر کے مفسر اور مبدل من بدل کی ترکیب ہوگی جبکہ مفرد کی تفسیر مفرد سے کی جائے جیسے خاطبہ ابو حفظ ای عمر یہاں پر ترکیب کیسے ہوگی خاطبہ فعل ابو حفظ مضافر مضافر سے مل کر کے مبدل من ای حرف تفسیر عمر بدل مبدل من مبدل سے مل کر کے پھر فائل ہو جائے گا خاطبہ کا ابو حفظ یعنی عمر نے تقریر فرمائی ان کے مطالق بتا رہے ہیں یہ تو ای کے مطالق بتا دیا ان ایسے فعل کے بعد آتا ہے جو قول کے معنی میں ہو ان ایسے فعل کے بعد آئے گا جو قول کے معنی میں ہو ترکیب کیسے کریں گے ترکیب میں ان کے ماقبل کو مفسر اور ماباد کو مفسر کہتے ہیں جیسے کتبتو الیہی ان قم کتبتو الیہی ان قم کتبہ فعل زمیر فائل یعنی الیہی متعلق ہو کر مفسر ان حرف تفسیر قم مفسر 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 سے مل کر پھر ماقبل میں جو بھی چیز ہوگی اس کے اعتبار سے اس کو بنا دیا جائے گا اچھا جی چوتھی خسم ہے حروف مسدریہ حروف مسدریہ وہ حروف ہیں جو جملے کو مسدر کے معنی میں کر دیتے ہیں یہ تیل ہیں ما ان اور انہ ان میں سے ما اور ان یہ جملہ فعلیہ پر داخل ہو کر اس کو مسدر کے معنی میں کر دیتے ہیں اور انہ جملہ اسمیہ پر داخل ہو کر اس کو مسدر کے معنی میں کر دیتا ہے تو ما اور ان یہ جملہ فعلیہ پر داخل ہوتے ہیں اور انہ جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے جیسے بلغنی انکا قائم یہ بلغنی قیام کا کے معنی میں ہے بلغہ فیل یا متقلم بھی مفہول بھی انہ جو ہے یہ حرف مستریہ ہے انہ حرف مستریہ اور انہ کا قائم یا بلغہ نی قیام وقا کے معنی میں ہے یعنی مجھے تمہارے خبر تمہارے قیام کی خبر پہنچی تو انہ کا قائم یا قیام وقا کے معنی میں ہو کر کے یہ ہو جائے گا پھر فائل بلغہ فیل کا غبر پہنچی مجھے تمہارے کھڑا ہونے کی ترکیب تدریس نحو میں ملاحظہ کریں اس کی جو ترکیب ہے ماہ قبل میں سبق نمبر چبن جو ہے وہاں پر ذکر کیا گیا ہے یا اس کے آگے پیچھے جو سبق ہے اس میں یہ ترکیب دی ہے یعنی خروف مزدر کا جہاں پر انہوں نے بیان کیا ہے تو خروف مزدر کے بیان کے اندر یہ ترکیب انہوں نے ذکر کی ہے اور ترکیب کوئی مشکل تو ہے نہیں ترکیب بالکل ایسے ہی ہے بالکل جو انہوں نے وہ کیا ہے کہ مزدر کے معنی میں چوکے ہو جاتا ہے یہ اس لئے اس کی اعتبار سے ترکیب کر لی جاتی ہے بس مثلا اریدو انتقومہ جو ہے اس کی ترکیب بلگانی انہ کا قائم تو اس کی جو ترکیب ہوگی وہ کیسے ہو جائے گی تو بلگا یہ تو بالکل ظاہر ہے اور انہ کا قائم جو ہے یہ قیام کا کے معنی میں ہو کر کے مفولے قیام کا کے معنی میں ہو کر کے فائل بن جائے گئے اور پھر جملہ فیلیہ خبریہ ہو جائے گا بس تو اسی طریقے سے اس کی یہ ترکیب ہوگی ہے کوئی خاص اس کے اندر اور چیز نہیں ہے اس کے بعد میں تمرین ہے تمرین میں بھی کوئی خاص چیزیں نہیں ہیں ہاں پر مندر دل جملوں کی ترکیب مذکورہ حروف غیر آمیلہ کی شناخ بس یہ بتانا ہے کہ کہاں کون سا حروف ہے پہلے دیا ہے ہا زیدن قائم ہا خبردار زید کھڑا ہے تو ہا آپ نے پڑھ لیا ہے غروف غیر آمیلہ میں سے حرف تنبی جو ہے وہ ہا ہے الا اما اور ہا یہ تین حرف تنبی تھے تو ہا جو ہے حرف تنبی ہو جائے گا زیدن قائم ان کی ترکیب باقی مددہ خبر کی ہے آگے ہیں الا لا تنصر خبردار مدد نہ کر تو الا بھی حرف تنبی میں سے آ گیا اور لا تنصر جملہ فیلیہ انشائیہ ہو جائے گئے اس علی القریہ بستی والوں سے پوچھو یعنی بستی سے پوچھو یعنی بستی والوں سے پوچھو تو ای جو ہے اس کے مطالق آپ نے پڑھ لیا ہے ای کی جو ترکیب ہوتی ہے وہ کیسے ہوتی ہے حرف تفسیر میں سچوں کے یہ ہے اور حرف تفسیر کی جو تفسیر یہ ترکیب ہے ابھی آپ نے پڑھی ہے ای کی تفسیر بھی ای کی جو ترکیب ہوتی ہے وہ کیسے ہوتی ہے وہ بھی پڑھ لیا آپ نے اور ان کی جو ترقیب ہوتی ہے وہ کیسے ہوتی ہے وہ بھی آپ نے پڑھ لیا ہے اب یہاں پر آپ دیکھیں چونکہ مفرد کی تفسیر مفرد سے ہے قریہ کی تفسیر اہل قریہ سے ہے تو القریہ اس کو بنا دیں گے مبدل من اور اہل القریہ کو بنا دیں گے ہم بدل اور پھر یہ مفعول بن جائے گا اس حلقہ یہاں پر دیکھیں آپ جملے کی تفسیر جملے سے ہیں قوتیہ رزق اللس چور کا رزق ختم کر دیا گیا یعنی چور مر گیا قوتیہ رزق اللس یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے مفسر اور اہل حرف تفسیر ماتل لسو فعل فائل سے مل کر کے جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے بن جائے گا مفسر ان تصومو خیر لکم ان مصدریہ ہے اور تصومو فعل فائل سے مل کر کے مصدر کی تعویل میں ان اس یامکم کے معنی میں ہو کر کے مفتدہ بن جائے گا اور خیرن صفت مشبہ ہے لکم اس کے مطالق ہو کر کے یہ اس کی خبر بن جائے گا خیرن مفتدہ بنی خبر سے مل کر جملائیے سیامکم مفتدہ بنی خبر سے مل کر کے جملہ اس میں یہاں خبریہ ہو جائے گا اس کے بعد ہے اَلَسْتُو بِرَبِّكُمْ قَالُو بَلَا اَلَسْتُو بِرَبِّكُمْ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں لیسا فعل ناقص ہے لستو زمین اس کے اندر اس کا اسم ہے اور با زائدہ ہے ربیکم مضا مضا فعلے سے مل کر کے مفتدہ بن جائے گا یہ خبر بن جائے گا لیسا فعل ناقص کی لیسا فعل ناقص اپنے اس کا خبر سمجھ کر کے جملہ انشائیہ ہو جائے گا اور قالو جو ہے یہ جواب استفام ہے اور بلا یہ حرف اجاب ہے کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں انہوں نے کہا کیوں نہیں چاہیں تو بلا کے ذریعے سے پورا جملہ بھی نکال لیتے ہیں بعد مفسرین نے تراکیم میں تفسیر میں ذکر کیا ہے جہاں پر یہ قرآن کریم کی آئیت ذکر کی ہے کہ اس کے ذریعے سے پورا جملہ نکال کر کے بھی تفسیر اس کی کی جاتی ہے قالو بلا انہوں نے کہا بلا کیوں نہیں ای انت ربنا آپ ہی ہمارے رب یعنی یہ جملہ نکال کر کے پھر اس کو مقولہ بنا دیا جاتا ہے یہ بھی ایک ترکیم کی شکل ہے اس میں ام الستاذ یقدم بے حال خبردار استاذ آ رہے ہیں خبردار استاذ آ رہے ہیں اما جو ہے حرف تنبیہ ہے آپ نے پڑھ لیا ہے اور الستاذ یقدم جو ہے یہ مرتضا خبرد ہے زاقت علیہم الارض بما رہبت بروح بھیا یہ ما مسدریہ ہونے کی وجہ سے بروح بھیا نکالا ہے زاقت فیل زمیر علیہم جو ہے وہ متعلق ہو جائے گا الارض یہ فائل بن جائے گا زاقت کا با حرف جر ہے ما مسدریہ ہے اور رہبت فیل فائل سے مل کر کے مسدر کی تعویل میں ہو کر کے مجرور ہے جار مجرور سے مل کر متعلق زاقت کے ہو جائے گا نا دینا ہوئی یا ابراہیم نا دینا فیل فائل مفہول ہے ان مسدریہ ہے یا ابراہیم ندہ مناتا سے مل کر کے مفہول بن جائے گا مفہول ثانی بن جائے گا نا دینا کا اوحینا 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 فیل فائل مطالق ہو جائے گا اوحینا کے ان ارزعی ان مسدریہ ہو جائے گا اور ارزعی جو ہے یہ مسدر کی تعبیل میں ہو کر کے مفہول ثانی مفہول بن جائے گا اور تو یہ جو ترقیبیں ہیں اس لئے کوئی زیادہ تفصیل کے ساتھ میں ترقیبیں آپ کو نہیں کرائی جا رہی ہیں موسیقا 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 موسیقا